السلام علیکم آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے جنات کی دنیا جنات کے بارے میں جنات ایک ایسی مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی آتشی مخلوق کے بارے میں جس کو اللہ رب العزت نے آگ سے پیدا کیا ایسی بے شمار چیزیں آپ کو کتابوں میں مل جائیں گی سب اپنی اپنی جاب پہ صحیح ہیں لیکن آپ کو اپنا علم ہونا ضروری ہے دہنہ تل جن دو طرح سے ہوتا ہے ایک سے جنات کو بلائی جاتا ہے ایک سے جنات کو بغیائی جاتا ہے جنات ایک غیابی مخلوق نظر نہ آنے والی مخلوق جو چیزیں ان کو کھانے میں پسند ہیں وہ ہے کوئلہ، ہڈی اور گوبر فرمان ام آب صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں ان کی گزائیں ہیں اگر ان چیزوں کو کہیں جلایا جائے یا رکھا جائے یا کسی بھی طرح کسی بھی انصر میں ان کو استعمال کیا جائے تو جنات خود بہود اس طرف راکب ہوتے ہیں ہڈیوں میں سب سے زیادہ ان کو انسانوں کی ہڈی اپسند ہیں جیسے ہم کو مچھلی کی بھو آتی ہے اسی طرح ان چیزوں کی ان کو بھو آ جاتی ہے جنات میں بھی پڑے لکھے ہوتے ہیں انپاد بھی ہوتے ہیں یہ بھی انسانوں کی طرح مدرسوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں ان میں بھی حکیم ہوتے ہیں جب یہ بیمار ہوتے ہیں اور حکیم کے پاس جاتے ہیں اور اپنا علاج کرواتے ہیں انسان کے حکیموں کے پاس بھی یہ دوائیاں لینے آتے ہیں اور اپنا علاج کرواتے ہیں پرانے وقتوں میں جب بھی جنات کو بلائے جاتا تھا تو خشبودار گاس یا پیڑ پودے لے کر ان کو مکس کر کے جب بہور جلاتے تھے تو جنات آ جاتے تھے کچھ لوگ تو ہڑیاں بھی جلاتے تھے جو کہ ان کی خراق ہے ان کو خشبو آتی ہے تو یہ فوراں اس جا پہ چلے آتے ہیں اٹریکٹ ہوتے ہیں اس سے تو اگر آپ لوگ بھی بخور سے عمل کرتے ہیں بخور سے عمل کرنا چاہتے ہیں حاجت روائی کے لیے تو جب بھی آپ بخور جلائیں حسار ضرور کر لیں چاہے آپ پہاڑ میں کریں یا جنگلات میں کریں یا کسی بھی جگہ کریں حسار ضرور کر لیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جنات کو ناپسند ہیں اور جن کے جلانے سے جنات باغ جاتے ہیں جیسے ہرمل اسپانت سندل یہ بھی جنات کو اٹریکٹ کرتی ہیں اگر آپ حسار نہیں کرتے تو ان میں سے جو چیزیں وہاں ہوں گی وہ سب ایک جیسی نہیں ہوتی کسی کا مزاج کیسا ہوتا ہے کسی کا مزاج کیسا ہوتا ہے وہ آپ کو جسمانی بیماریوں میں مبتلا کر دیں گی ہو سکتا ہے کوئی آپ پر عاشق ہو جائے اور آپ کو چھوڑے ہی نہ زندگی بار تو وہ آپ کو مکھیوں کی طرح چمٹ جائیں گے اور آپ کو چھوڑیں گے ہی نہیں ہرمل سے شیطانی مخلوق بھی باغ جاتی ہے اس بارے میں بہت ساری تفسیر ہے بہرحال یہ مختصر سا بیان ہے امید ہے آپ کو پسند آئے گا جن کے لگوی معنی ہیں چھوڑی ہوئی مخلوق اسلامی عقیدے کے مطابق ایسی نظر نہ آنے والی مخلوق جس کی تخلیق اللہ رب العزت نے آگ سے کی ہوئی ہے جبکہ انسان کو میٹی سے اور ملائکہ کو نور سے بنایا گیا ہے جنوں سے مطلق خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مختلف قسم کے روپ بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں قرآن اور حدیث میں جنات کا ذکر آیا ہے قرآن شریف میں جنات کے نام پر پوری صورت صورت جن کے نام سے موجود ہے جس کی ابتداء اس آیت مبارکہ سے ہوتی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا اور اسے عجیب و غریب پایا تو اپنے ساتھیوں کو بتایا اور مسلمان ہو گئے جنات بلی کی شکل میں سامپ چپکلی بعض اوقات انسان کی شکل میں بھی آتے ہیں یہ باتصورت شکل میں ہوتے ہیں کچھ کتابوں میں یہ بھی ذکر آیا ہے کہ ایک آدمی نے کسی جگہ سامپ دیکھا اور اسے کہا کہ اللہ کی مخلوق اگر توں سامپ کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہے مثلا جنات یا کوئی دوسری مخلوق ہے تو یہاں سے چلا جا اگر سامپ ہے تو ادھر ہی رکھ میں تجھ کو ماروں گا تو وہ وہاں سے نہیں گیا تو اس آدمی نے اس کو مار ڈالا اور جب سویا تو خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ اس کو اٹھا کر لے گئے ہیں ایک بہت بڑا سا میدان ہے جس میں ایک مجمع لگا ہوا ہے اور ان کا بادشاہ شاہ جنات تخت پر بیٹھا ہے اور ان جنات نے اس کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اس نے ہمارا بندہ قتل کر دیا ہے تو اس پر اس آدمی نے کہا کہ میں نے اس کو پہلے حدیث مبارکہ سنائی تھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی سامپ کوئی موزی جنوار یا کوئی بھی چیز دیکھو تو اس کو پہلے بولو کہ اے دیکھو تو اس کو بولو کہ علاوہ سامپ کے علاوہ ہیں اگر ہور کوئی تو مخلوق ہے تو اس جاہ کو چھوڑ کر چلا جاؤ تو یہ نہ گیا پھر میں نے اس کو مارا اس وقت بادشاہ نے پوچھا کہ کسی کو اس حدیث کے بارے میں معلوم ہے پتہ ہے تو ایک ہزاروں سال پرانا بزرگ جن اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ حدیث مبارکہ میں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار سے سنی ہے سنی ہے اور یہ سچ ہے اس وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ اس آدمی کو جہاں سے لیا وہاں پر باعزت چھوڑ کر واپس آؤ تو انہوں نے اس آدمی کو واپس لاکر جہاں سے لے گئے تھے وہاں چھوڑ دیا تو اس سے ثابت ہے کہ اگر کہیں آپ ایسی مخلوق کو دیکھو تو اس سے مارنے سے پہلے کہو کہ اگر تم جنات یا کوئی ایسی مخلوق ہو تو یہاں سے چلے جاؤ تو جنات میں شادی بیعہ وغیرہ کے معاملات بھی ہوتے ہیں یہ بھی لوگوں پر عاشق ہو جاتے ہیں عورتوں پر مردوں پر یہ اکثر دریاؤں کے کنارے یا بڑے بڑے درہتوں کے نیچے یا کھنڑوں میں رہتے ہیں وہاں پر ان کے دیرے ہوتے ہیں عبادی میں بھی عبادی میں بھی یہ مخلوق ہوتی ہے لیکن کام ہوتی ہے یہ مخلوق زیادہ تار رات کو عبادی کی طرف آتے ہیں اس لئے کہا گیا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھتے ہی گھر کے دروازے باندھ کر لیں اور اپنے بچوں کو گھروں کے اندر کر لیں اور صبح فجر تک گھر کے اندر رہیں جب فجر کی اعزان ہو جائے تو پھر گھروں کے دروازے کھولیں اور بار جائیں کیونکہ یہ رات کا جو وقت ہوتا ہے یہ شیطانوں کے گھمنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت شیطان اور جنات یہ چیزیں چلتی ہیں تو یہ کسی نہ کسی کو کسی طرح سے بھی پریشان کر سکتی ہیں امید ہے کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ بیان پسند آیا ہوگا ہے مختصر سا لیکن بہت اچھا بیان ہے تو آپ سے اگزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی ضرورت مند انسان کو اس سے فائدہ پہنچ سکے تو اپنا بہت سارا خیار رکھیں دعویوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ